بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کے ساتھ ایک بہت منفرد اور دلچسپ بلکہ ایک تاریخ یا ہسٹری آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ ایک قدیم ریلوے کالونی ہے جو کہ انگریز بہادر کے دور میں بنائی کی تھی یعنی آپ اس کو صدی پرانی بھی کہہ سکتے ہیں یا ہو سکتے ہیں اس سے بھی پہلے کی ہو یہ ریلوے کالونی لاہور میں واقع ہے اور یہی پہ ہمارا بچپن گزرا 1979 آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج سے کتنے سال پر انتالیس سال قبل یہاں آئے اور یہ جو اب لیفٹ سائیڈ سے دوار سٹارٹ ہو رہی ہے یہاں ہماری ریش رہی یہ جو آپ بہت بڑے درخت دیکھ رہے ہیں یہ عام کے درخت ہیں اور ان عام کے درختوں کو یہ عزاز حاصل ہے کہ ان کی جو گھٹلیاں ہیں یعنی ان درختوں کو ہم نے خود لگایا تھا اور یہ گھٹلیاں بھی لگائیں خود ہی کاش کی تھی اس کے بعد رخت نکلے ریلوے کی یہاں یہ کافی بڑی رہیش گھائیں ہوتی تھی جیسے کہ پاکستان میں جگہ جہاں بکلی لاہور میں بھی تو یہ آپ دیکھیں جتنے آپ یہ علاقے دیکھ رہے ہیں یہ جتنی آپ گوال ابھی آپ نے سارا ایریا دیکھا یہ ایک ہی رہیش گاہ تھی اور اسی طرح کی یہاں پہ مختلف آفیسرز کی رہیش گاہیں منائی گئی تھی اور اس کے اندر آپ کو کافی پیچھے جا کے اس کی بیلڈنگ تھی اور اس طرح اس کی بیک سائیڈ پہ پھر مزید چھوٹی بیلڈنگز اور اس طرح کورٹرز وغیرہ بھی تھے تو یہ کئی کنال پر محیر ہوتی تھی یہاں پہ ہماری ساری آپ کہلیں کہ ایڈوکیشن اور پھر سٹڈی اور اس کے بعد بزنس کے ادوار بھی یہاں پہ گذرے ہیں اور پیچھے جو آپ نے دیکھا یہ ہمارے سارے ریلوی کے ہی آفیسرز کے گھر تھے آج بھی الحمدللہ یہ سب لوگ پھرست ہیں جو آپ سامنے پھر دیکھیں گے پھر ہمارے پھرست ہیں باہر ہوتے ہیں اس سے پہلے جو آپ نے ہمارے گھر سے رائیڈ سائیڈ پہ دیکھا یہ ایک جو ہماری رہیش تھی یہ ایک کورنر کا گھر تھا وہ پیچھے تک جو آپ چار دیواری دیکھ رہے ہیں یہ اس ہی گھر کیا ہے کیونکہ ریلوی کی جو رہیش گھنے تھی انگریز کے ادوار میں ہی ہی ہوتی ایوچ کئی کے کنال پر محیط بنائی گئی اور باس جگہ تو سنایا ہے کہ پچھے تیس تیس کنال کی بھی ان کی رہیش گھائیں بلکہ سنانی ہم نے دیکھی بھی ہیں تو کافی بڑے ایریاز پہ ان کی ایک ایک رہیش گھا ہوتی تھی اور یہ اب آپ دیکھیں اب یہ جو علاقے ہیں جب میرا بھی جانے کے اتفاق ہوا کئی سال وہاں تو بڑی شدید حیرت بھی ہوئی کیونکہ یہ بہت ہی اس وقت بہترین علاقے سمجھے جاتے تھے اور یہاں بھی ہمارے ایک دوست رہتے تھے جو پھر دبائی میں بھی رہے اور پھر وہاں ایک ماشا رچھے بینک پہ بھی رہے اور آج کل وہ لاہور میں ہے تو یہ میں بتا رہا تھا کہ یہ بہت ہی بڑی اور خوبصورت رہیش گھائیں ہوتی تھی اور ریلوے کا جس طرح زوال آیا اب یہ علاقے کسی خندرات کا نظارہ پیش کرتے ہیں والا سب بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے ریلوے جوائن کی اور آج کی یو ای ٹی سے وہاں انہوں نے انجینئرین کی ڈگری لی تو یہ خواب ہوتا تھا اور ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی تھی یہ جو گھر آپ دیکھ رہے ہیں یہ مارے دوست ہیں جو انگلینڈ میں ہوتے ہیں تو ایک خواب ہوتا تھا کہ کسی طرح پاکستان ریلوے کو جوائن کیا جائے یہاں سے لیفٹ سائٹ پر ایک اور رہیش گھاتی ہمارے دوست جو آج کل بینک میں لاہور میں ماشاءاللہ کنٹری ہیڈ لیول پر کام کر رہے ہیں تو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ یہ تاریخ زوال اور روج کی شیئر کی جائے تو والا سب بتایا کرتے تھے اور ہم نے خود بھی اپنی ساری ذنگی دیکھا کہ جو پاکستان کے ادارہ جو بہت نفع اور پرافٹ میں رہا کرتا تھا اور ایک خواب ہوتا تھا کہ کسی طرح اس میں آپ کو جوب مل سکے وہ ایک آپ جیسے آج کسی آپ بی ایم جی یا کسی اور میک میں میں آپ سوچتے ہیں تو اس وقت لوگ ریلوے کو جوائن کرنے کا سوچا کرتے تھے لیکن پھر ریلوے کے ساتھ کیا ہوا اور ہمارے باقی اداروں کے ساتھ خصوصاً پچھلی دو تین دہائیوں میں کیا صورتحال رہی اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور آپ ان جگہوں کے حالات دیکھیں تو اس کا تذریعہ آپ خود کر سکتے ہیں